دوستو یونس ایمری ترکوں کے محبوب اور مقبول ترین صوفی شاعر ہیں جنہیں ترک اور وسط ایشیای ممالک آزربیجان، بلکان اور البانیا وغیرہ میں رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے ترکی کے صدر طیب اردوغان کہتے ہیں یونس ایمری کے نقشے قدم پر چل کر ہم دلوں کو جوڑ سکتے ہیں یونس نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا یونس ایمری جیسی آتش، رومی جیسی فکر اور حاجی بکتاس جیسے تحمل اور وقار کے بغیر قوم کی خدمت نہیں کی جا سکتی دوستو اگر برسگیر پاکوہن میں کسی سے پوچھا جائے کہ ترکی کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے صوفی شاعر کون ہیں تو فوراں ہی اس کی زبان پر حضرت جلال الدین رومی کا نام آئے گا آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اگر یہی سوال کسی ترکی بشندے سے پوچھا جائے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا عالمی سطح پر تیرمی صدی اسوی کے مشہور صوفی شاعر اور مفقر جلال الدین رومی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے ترکی ایران اور برسگیر پاکوہن میں رومی کی شہر افاق تصنیف مسلمی ایک نہائیت محترم کتاب کا درجہ رکھتی ہے اور رومی کی شہری دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے